کلاس ہولو یوروئیڈیا کلاس ہولو یوروئیڈیا بسیکلی سی کیوکمبر کو بولتے ہیں اس کا کومن نیم سی کیوکمبر ہے یہ سی میں پائے جاتے ہیں یہ ہولو یوروئیڈیا یہ ان کی ڈائیگرام ہے اچھا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ ان کی ففتین ہنڈرڈ سپیشیز ہوتی ہیں کلاس ہولو یوروئیڈیا کی لیند ان کی 10 سے 30 سائنٹی میٹر ہوتی ہے یہ کومن نیم ہے یہ بیسیکلی سپسٹریٹ پہ رہتے ہیں سی کے باٹم میں یا پھر سی میں سویمنگ کرتے ہیں سی میں سویمنگ کرتے ہیں تو ان کی انڈیولیشن لائک موومنٹ ہوتی ہے لیٹل بیٹ سیم لائک فش بٹ سپسٹریٹ پہ یہ مووک کرتے ہیں تو وارم لائک ان کی موشن ہوتی ہے کنٹریکشنز کی وجہ سے باڈی ان کی باڈی تف ہوتی ہے فلیکسیبل ہوتی ہے اور لیدری ہوتی ہے اچھا یہ کیوں ایسی ہوتی ہے کیونکہ بیسیکلی ان میں کوئی بونز نہیں ہیں ان میں کارٹیلیج سسٹم نہیں ہے بونز نہیں ہیں بہت کم ہیں تو اس وجہ سے یہ سوفٹ اور فلیکسی فلیکسی ان کی سٹرکچر ہوتا ہے مسکولر ٹائم سی کیوکمبر ہیو نو آرمز ان کی باڈی میں کوئی آرمز نہیں ہیں ان کی باڈی سے کوئی ایکسٹینشنز نہیں ہیں سیمپل راؤنڈ ہے یہ ٹیو فیڈ ہیں جو کہ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ مسلز کے دھرو لیکن باقی ان کی باڈی سے کوئی ایکسٹینشنز کوئی آرمز نہیں ہیں جسرکہ سی سٹار میں ہے فیدر سٹار میں ہے باڈی اس ایلونگیٹڈ اون اورل این اے بورل اینٹ ان کی باڈی ایلونگیٹڈ ہے مدلب ایلونگیٹ ہوئی ہے نا اورل اینٹ اور یہ اے بورل اینٹ اور اس سے یہ ایلونگیٹڈ ہے ایکسٹینڈ ہوئی ہے وینٹرل سائٹو ہے اچھا اب وینٹرل سائٹ ہے ڈیسکا فلیڈ ہوتا ہے اگر یہ wandرل سائٹ ہے جو میں نے جہاں سے یہ نے انٹرنل سٹرکٹر شو کیا ہے تو یہ فلیڈ ہے وینٹرل کیو فلیڈ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے یہ اٹیجمنٹ شو کرتا ہے وہاںپے ٹیوبیڈ بےسیکلی تری روز میں پرسیцо ہوتے ہیں ان وینٹرل سائٹ اٹیجمنٹ کے لیے اٹیجمنٹ شو کرتے ہیں لیکن ان کی وینٹرل سائیڈ فلیٹ اس لی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو ایک اٹیجمنٹ شو کرتے ہیں اور دوسرا یہ وارم لائک ان کی موشن ہوتی ہے تو یہ ان کا جو وینٹرل سائیڈ ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے سمیٹری دیکھتے ہیں ان کی بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے اچھا اب بائی لیٹرل سمیٹری کیسے ہوتی ہے بطلب ان کو جب ہم کٹ کرتے ہیں تو یہ دو ایکول ہافز میں کٹ ہوتے ہیں ان کی سمیسٹری کیسے ہوئی بائی لیٹرل سمیٹری سی کیکمبر کی سمیٹری بائی لیٹرل ہوتی تینٹیکلز اچھا اب تینٹیکلز کیا ہے یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ تینٹیکلز ہے یہ بسیقلی ٹیو فیڈ لائک سٹرکچر ہوتے ہیں لیکن یہ ایلوگیٹڈ ہوتے ہیں ٹیو فیڈ کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ ایلوگیٹڈ ہوتے ہیں اس لئے انہیں ہم تینٹیکلز کیتے ہیں اور یہ جب باہر نکلتے ہیں ان میں ریٹریکٹر مسلز بھی ہوتے ہیں جو انوارڈین کو یہ ٹینٹیکلز کو اندر کھینچ لیتے ہیں لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان ٹینٹیکلز پر موکس کی سکریشنز بھی ہوتی ہیں جس کے جیسے یہ فوڈ کو کیپچر ایزیلی کرتے ہیں اور پھر انوارڈ ریٹریکٹ کرتے ہیں اپنے ٹینٹیکلز کو ٹیو فیٹ آراؤنڈ ماؤتھ آر ایلونگیٹڈ ٹیو فیٹ آر کال ٹینٹیکلز باڈی والڈ دیر آر تھک اینڈ مسکولر باڈی والڈ ان میں اوسیکلز بیسیکلی بہت سمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اس لیے ان کی باڈی مسکولر ہوتی ہے اور تھک ہوتی ہے بہت سیادہ نو سپائن اور پیڈی سلرائے ان میں کوئی سپائن نہیں ہوتا اور پیڈی سلرائے نہیں ہوتا بسیکلی یہ کیا ہوتا ہے یہ سی سٹار میں پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ پینچر لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ باڈی کو کلین کرتا ہے یا تو یہ فری فارم میں اٹیچ ہوتا ہے موویبل سپائن کے ساتھ یا تو یہ فیوز ہوتا ہے انٹرنل سکیلیٹن کے ساتھ یہ پینچر یہ باڈی کی اوپر پریسٹ ہوتا ہے یہ کلین کرتا ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں پریسٹ اوسیکلز آر پریسٹ انڈرمیس ان کے جو اوسیکلز ہیں وہ ڈرمیس میں پریسٹ ہوتے ہیں بونز لائک سٹرکچر ہوتے ہیں شوٹ مینوٹ وہ ڈرمیس میں پریسٹ ہوتے ہیں جیسا کہ اپیڈرمیس ہوتی ہے ڈرمیس ہوتی ہے اپوڈرمیس ہوتی ہے سیمیلرلی یہاں پر بھی آسیکلز ڈرمیز حصے آرائز ہوتے ہیں باڈی وال لیک ریجیٹیٹی دیو ٹو کیلکیریس پلیٹس اچھا ان کی باڈی وال میں ریجیٹیٹی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیلکیریس پلیٹ کے جیسے اب کیلکیریس پلیٹ کی در پریزنٹ ہوتی ہیں کیلکیریس پلیٹ یہاں پر پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ اٹیشمنٹ کو شو کرتی ہیں ٹنڈیکلز کی نیچے باڈی وال میں ریجیٹیٹی کیو نہیں ہوتی کیلکیریس پلیٹس کے جیسے یہ سکلیٹر سسٹم کو کیا بناتی ہے ان کے جیسے سکلیٹر سسٹم بہت مینود ہوتا ہے اور آئیسولیٹ ہو جاتا ہے اللگ ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ یہ جو کلکریس پلیٹس ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہیں اور یہاں مینود ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان میں ریجوڈیٹی نہیں ہوتی ان میں بانز نہیں ہیں کلکریس پلیٹس ہیں اور وہ کلکریس پلیٹس جو کی ہیں یہ تینٹیکلز کے نیچے پریزنٹ ہوتی ہیں چیز کی وجہ سے ان کی سکیلٹر سسٹم میں روجی ڈیٹی نہیں ہوتی کہ یہ بہت زیادہ سمال ہوتی ہے بہت زیادہ سمال ہوتی ہے right due to lack of hard part in body of holoheloidians their fossil record is hard to follow ان میں ان میں hard plate hard part نہیں ہوتا باڈی میں لیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے فوسل ریکارڈ نے بہت زیادہ problems face کرنے پڑتی کیونکہ ان کا فوسل ریکارڈ پھر save نہیں ہوتا کہ obviously کیونکہ جب hard part نہیں ہوگا تو ہم کیسے بہچانیں گے کہ یہ اس چیز کا سکیلٹر نہیں ہے یا experiment کس بیس پہ ہو سکے گا right so large ossicles form calcareous ring اچھا اب calcareous ring کیسے بنتی ہیں یہ large ossicles form کرتے ہیں calcareous ring لیکن وہ اتنی large نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اتنی large نہیں ہوتی کہ وہ کوئی skeletal system بنائے وہ just ایک position میں ہوتی ہیں اور وہ ان کا basic جو کام ہے وہ attachment کو show کرنا کیونکہ کسی بھی muscles کے attachment کے لیے muscles basically attached bonds کے تھوہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ calcareous plates ہوتی ہیں لیکن وہ attachment just you کرتے ہیں is اورل اینڈ کو انسرکل کرتے ہیں یہ کیلکریہ سرنگز دیس رنگ ایکٹ اس پوائنٹ آف اٹیجمنٹ فور بوڈی یہ اٹیجمنٹ کو شو کرتے ہیں دیر ایس آلیئر آف سرکلر مسلس بینیت درمیس لانگوی چونل مسلس پریزن بلو سرکلر مسلس سمیلرلی یہی کیس سمجھ لیجیے ہماری جو مسلس ہیں وہ بونز کے ساتھ اٹیج ہیں ٹینڈنس کے درو بونز کے اوپر مسلس سمیلرلی یہاں پر آسیکلس ہیں آسیکلس اٹیجمنٹ کو شو کرتے ہیں لیکن آسیکلس پر کیا پریزنٹ ہوتے ہیں لونگچونل مسلس اور اس کے نیچے سرکلر مسلس پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ درمیس کے نیچے پریزنٹ ہوتے ہیں اور پھر لونگچونل مسلس پریزنٹ ہوتے ہیں سرکلر مسلس کے بلو نروس سسٹم ان کا کیسے ہوتا ہے یہ دی سینٹرلائز ہے مطلب ان کا پروپر بلینڈ نہیں ہے جس نرو آرائز ہوتی ہے ان کی نرو رنگ سے ان کا نروس سسٹم بنتا ہے ریڈیال نروس ریڈیال نروس ریڈیال نروس ان کی آرائز ہوتی ہے ریڈیال نروس کدھر پریزنٹ ہوتی ہے رنگ کنال سے رنگ کنال سے فائف ریڈیال کنالس اٹیچ ہوتی ہیں یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا برین کوئی پروپر برین نہیں ہوتا ان میں نرف رنگ سے بنتا ہے نرف رنگ سے یہاں پر کیوں پتائے گے کیونکہ ان میں بیسے کے لئے رنگز ہوتی ہیں نرف ہوتی ہیں ان کا پروپر سکل کچھ بھی نہیں ہوتا ان میں نرف ہوتی ہیں جو کہ سٹیمولیس شو کرتی ہیں ڈیٹیکشن شو کرتی ہیں اور نرف ریڈیال نرف اور برانچز ڈیر ایس نرف نیٹ لوکیٹیٹ ان سکن نرف نیٹ ہوتی ہیں جو کہ سکن میں لوکیٹ ہوتی ہیں جو کہ ٹچ کو اور کیمیکل سٹیمولی کو شو کرتی ہیں یہ ہم پروپر سٹار فش کے اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ ڈیٹیکشنگ پر سٹیمولی 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 بانک جو سٹیمولی روی ہے انشاءاللہ